بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بلوسم لائف سٹائل اور ہو گئے آپ کا دل سب ویلکم امید ہے آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر یا سونگے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں مگن ہوں گے جہاں اس عید کی بات کی جائے تو باقی تیاریوں کے ساتھ جو سبسی اور گوشت کا معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے تو اسی مناسبت سے آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی کام آنے والی ہے آپ کے کیونکہ آپ کو اس گرمی سے بھی بچائے گی آپ کے وقت کی بچت بھی ہو جائے گی اور آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا کیونکہ عید کے قریب یہ چیزیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں تو سو آپ ابھی سے لے کر ان کو سیئف کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ جتنے بھی طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ وہ طریقے ہیں جو میں گھر میں ہر مہینے کے شروع میں کر کے رکھ لیتی ہوں اور پورا مہینہ میں ان کو استعمال کرتی ہوں اور ان میں سے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہاں پر سبزی جو آ چکی ہے اور میں نے تمام چیزوں کو الگ کر لیا اور اچھے سے ٹوکری میں ڈال کر اس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد لیسن جو ہے اس کو ہم نے چھیل لینا ہے سب سے پہلے ہم لیسن کو سیف کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں لیسن کو چھیلنے کے بعد ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال دیا ہے اور کیونکہ یہ خالی ہے اور بلینڈ نہیں ہوگا اس کو بلینڈ کرنے کے لیے ہم اس میں پانی نہیں ایڈ کریں گے بلکہ ہم کوکنگ آئل ایڈ کریں گے جو کہ اس کو تھوڑا سا اس کا پیسٹ بنانے میں ہلپ کرے گا یہاں پر ہم نے چاہیں تو ادرک اور لیسن کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے الگ الگ کیا ہے یہاں پر پیسٹ جو تھا وہ بن چکا ہے اور بہت ہی زبردست اور اچھا سا پیسٹ جو ہے بتیار ہو گیا ہے یہاں پر میں نے جیم کی خالی شیشیں لیا ہے آپ کوئی بھی کنٹینر یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو گھر میں پلاسٹیک کے یوز ہونے والے ڈیبوں میں ڈال کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے جیم کے خالی کنٹینر لیا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ادرک ہم اس کو واش بھی نہیں کریں گے اور اسی طرح اس میں ادرک کو ڈالیں گے ادرک کو میں نے چھوٹ چھوٹ ریحصوں میں کٹ لیا تاکہ یہ آسانی سے جو ہے یہاں پر ہمارا لیسن کا پیسٹ تیار ہو چکا تھا اور ادرک کو بھی بالکل سیم اسی طرح آپ نے آئل تھوڑا سا ڈال کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پر ہماری ادرک کا پیسٹ بھی تیار ہے آپ نے کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا صرف پانی ایڈ نہیں کرنا پانی اس کو نہیں لگانا کوکنگ آئل اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کا ایک مہینے سے بھی زیادہ یہ آرام سے چل جائے گا میرے پاس ابھی بھی بڑا ہے یہ جسٹ میں نے آپ لوگوں کی ویڈیو کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں کیونکہ اس سے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کھانا بنانا وقت کی بجت بھی ہوتی ہے گرمی سے بھی نجات ملتی ہے اور سب اس کے بعد ادرک اور لیسن کو سیو کرنے کے بعد آتی ہے باری مرچوں کی جو کہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور یہاں پر میرے مرچوں کو جو اس طرح ان کی بیک سائیڈ ہوتی ہے وہ تارڈنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ الگ کر دی ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ثابت مرچے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی دنڈیاں اگر الگ کر کے ان کو کسی شاپر بیگ میں ڈال کے آپ رکھیں گے تو یہ زیادہ دن تک سیو رہیں گی عام روٹین کے نسبت یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ زیب والے شاپر لینے کے لیے جائیں شاپنگ بیک ہر گھر میں وجود ہوتے ہیں آپ لیں اس طرح ان کو واش کر کے ان کی دنڈیاں الگ کریں اور جو مرچیں آپ نے رکھنی ہیں وہ اس طرح شاپر میں ڈالیں اور شاپر کو گیرہ لگا کے آپ آرام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ عام مرچوں کی نسبت زیادہ عرصے تک سیو رہیں گی اور اس سے بھی زیادہ مرچوں کو سیو کرنے کا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان مرچوں کو ڈالیں گے بلینڈر میں بلینڈر میں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ان میں پانی ایڈ کریں گے اور ان کا اچھا سا پیارا سا پیس تگیار کر لیں گے اور وہ اتنا آسان ہے اگر آپ دہی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اٹھا کے مکس کریں سالن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو مکس کریں اس طرح آپ کا کام نہایت ہی آسان ہو جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس میں پودینہ اور دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ میں علیدہ بنا کر رکھوں گی چٹنی کے لیے اور یہ سالن میں استعمال کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر دیں گے کوئی حرج نہیں ہے بہت اچھا پیس بنتا ہے جب بھی آپ رائیتہ بنانا چاہیں آپ دہی بنانا چاہیں چٹنی بنانا چاہیں تو آرام سے اس کی ایک چمچ ایڈ کریں اور یہ بھی تقریباً ایک مہینے آرام سے چل جاتا ہے اور خراب نہیں ہوتا اگر آپ اس کو فریز کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا اچھا سب پیسٹ بنا لیں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی اور آسان بھی لگ رہی ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ایک لائک کر دیجئے گا اور چھوٹ آزا کومنٹ کر کے اپنی رائے سے آگا کر دیجئے گا اور جو لوگ پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تو میں بنا رہی ہوں آپ کی اید کو آسان میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یہ تمام چیزیں اگر آپ بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کا جو کھانا ہے وہ اید والے دن آسان ہو جائے گا اور چھٹ پٹ میں کھانا جو ہے وہ آپ تیار کر سکیں گے اور ہمارا جو ہے مرچو کا پیسٹ بھی تیار ہو گیا اور اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں ٹماتر تو ٹماتر کا پیسٹ بنانا تو آسان ہی ہے جو ہم بناتے بھی ہیں اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے سیف کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ویڈیو پڑھی ہے میں آئی بٹن میں لنک بھی دے دوں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ عرصے تک کیسے سیف کر سکتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو بہت مہنگی بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پر اس کو میں نے کٹ لیا ہے دھونے کے بعد کٹنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا جس تھوڑا سا پانی اس میں خود بھی پانی ہوتا ہے تو یہ پیسٹ آرام سے تیار ہو جائے گا جتنا موٹا آپ نے بنانا ہے اس کو جتنا باریک کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ٹماتر کا پیسٹ بھی ہو جگا تھا تیار اس کو بھی ہم نے جیم کی شیشی میں ڈال لیا اگر آپ کے پس یہ نہیں ہے آپ کوئی بھی کنٹینر پلاسٹک کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح اور اس میں ڈال سکتے ہیں تو آرام سے یہ تقریباً آپ کا ایک مہینہ چل جائے گا اگر آپ اس کو فریز کر دیں گے اسی طرح آپ لیمن جوز بھی نکال کے فریز کر سکتے ہیں میں نے وہ بھی کیا ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ویڈیو کو یہیں پر کلوز کروں گی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنی عید کو آسان بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے لئے ایک اور زبدست ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں گا خوش رہیں دوسروں کو خوش رہنے دیں اللہ حافظ